موسیقی 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 اور وہیں اس کانگریس کے لز پار بی جے پی بھی چھٹکی لیتی بھی نظر آ رہی ہے بہرحال یہ تو چار جون کو ثابت ہوگا کہ ہائی کمان کا ہڈا پر وشواز صحیح ثابت ہیں یا پھر نیتاؤں کی ناراضگی کا خامی آجا کانگریس کو ہار سے بھگتنا پڑے گا نیوز ٹیس جنتہ ٹی وی بہت سنگشیپ میں اور بہت چھوٹا سا سوال پوچھوں گا ویدروہی جی دیر سے آئے لیکن کیا درست آئے بھرم جی آپ کو بھائی رجمند جی کو گریندر سرما جی کو اور بھائی ویدور آبال جی کو میرا نمسکار سن سے پہلے تو میں آپ کا بھی دنوات کروں گا کہ آپ کو بھی سو کرنے سے پھرست ملے گی اور ہمیں بھی آپ کے ٹھیک سوالوں کے جواب دینے سے پھرست ملے گی آپ نے ٹھیک کہا دیر آئے درست آئے نہیں نہیں میں نے کہا دیر سے آئے پر کیا درست آئے میں آپ کی بات کو ہی لے کروں میں آپ نے سوال کیا میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے اس کا میں پھر بھائی کیا کروں گا آپ نے بالکل صحیح کہا دیر آئے درست آئے کیوں درست آئے ہم نے دس کے دس ایسے امیدوار آپ کے ایسے امیدوار تے کیے ہیں جن کی جیت کی سمبھاؤنائیں بہت زیادہ ہیں اور ہم باج اپا کو آرائیں گے اس سے ہمارا درڑ مت اور مجبورت ہوا بھرمجی میں صرف اس پاس بات کرنے کا دیوں جب پچھلی بار میری آپ سے ہی فیشے میں چرچہ ہوئی تو آپ نے پوچھا تھا راجتہ سمیٹ لیا میں نے کہا راجتہ سارا سمیٹ لیا ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی میں نے اس دن بھی کہا تھا ستا بھیک ہے جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی ان کو درد ہوتا ہی ہے کسی کے کسی کے ٹکٹ تو کٹ نہیں تھی آج میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں پاس ٹکٹوں پر کوئی بھی سمسیاں نہیں تھی سنگل نام تھے چار سٹوں پر سمسیاں تھی اس میں بیوانی مہنگرگن پڑگاو کرنام ہسار ہسار اب یہ معاملہ بار 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 اٹک رہا تھا ان کی وجہ سے پچھلے سات دنوں گھنگر تین یا چہار بار پارٹی میں سروے کروائے اور سروے کروانے کے آدھار پر جو بھی وہ سروے راہور گاندھی جی کی ٹیم نے کیے ہیں جو ہمارا ٹیکنیکل معاملے دیکھتے ہیں چناؤ ویسلیشن کا مجھے پورا یاد نام یاد نہیں ان کا کرنا تک کیا ہے انہوں نے جو ریپورٹ دی اس ریپورٹ کے آدھار پر خیصلے لئے گئے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے بڑی سمسیاں بھیوانی مہیندرگڑ میں تھی تین ان چودری جی ہماری اگرشت نہیں تا ہے سچائی ہے پڑا ہریاناک کے ہیں اس لئے آپ میرے زیادہ یہاں کہ سامادھیک سمکڑ سمجھتے ہیں مہیندرگڑ بھیوانی چیتر ایسا جو دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے اور دونوں جنوں کے دونوں سامادھیک سمکڑ ہم نے دو بار شروع تی جی کو ٹکڑ دی ہم کامیاب نہیں ہو پائیں ایک بھیوانی چیتی ایسی ہے جس میں دونوں بار ہم تیسری نمبر پر رہے اور اگرشار میں بھی ہم دو بار میں تیسری نمبر پر رہے یہ دونوں چیتے ایسی تھے تو ایسی چیتی میں اب کی بار ہم نے سامادھیک سمکڑنوں کو دیان میں رکھ کر بھاجپا کی ساری رنمیتی اور بھاجپا کو جس چھتر سے ایک مست ووٹ ملتے تھے اس کو دھوست کر کر اپنے پچھ میں ایک مست ووٹ کرنے کا سفر پریاز کیا ہے اب اس میں سبھا بھی کہے کسی کو تکلیف ہوگی اب کتنی تکلیف ہوگی یہ ان کے وقتوں سے آئے گا ابھی میں ٹپوں نہیں کر سکتا چودری بھرندر شنجی نے ٹھیک کہا ہے کہ ٹکٹ کٹ گی ہمیں آسا تھی ملنی چاہیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہر جگتی کو آسا ہوتی ہے پر انتو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چاہیک سروتی چودری ہے اور چاہیک بھرندر شنجی ہیں ان کی مہتب کو بھومی کا آنے والے دنوں میں رہے گی چھ مہینے بعد دریانہ ویدان سباہ کی چناؤں بھی ہونے ہیں ان کے ہیتوں بھی بھی رکشہ کی جائے گی اور ان کا بھی مان سموال برکار رکھا جائے گا اور آخری بات میں کٹن صاحب کے سندر میں جرور بھوں گا وہ میرے ہی چھتر گئے ہیں کٹن صاحب آپ کی ٹکٹ پر نے پہلے کوئی سمسیاں کی آپ نے خود ہی سمسیاں پیدا کیے مارک کرنا آپ نے اس آدمی گروپ سے گھوشنا کر دی میں چناؤں نہیں لڑوں گا میں ٹکٹ نہیں مانگوں گا آپ نے ہی ایسا بیواز پیدا کیا کہ جو سر شمعتی سے آپ کی ٹکٹ میں نمبر تھا اس پر کھڑا ہو گیا اب بھی آپ کی ٹکٹ نہیں کٹی ہے کہ آپ ریس میں ہیں اب کیا سمیکن بڑھیں گے کیا ریپورٹ آئے گی اس کے آدار پر گردان کی سید پہو گی پھر میں سمیکن بڑھاؤں گا تو وہ ساماجک سمیکن بڑھیں گے جانا نہیں چاہتا رہنے دیجئے نہیں آپ کو ادکار ہے نہیں نہیں مجھے ادکار ہے لیکن وہ تھوڑا سا ٹھیک ہے لسٹ ہی آ جائے تو بہتر ہے پروفیسر ویدو راول آپ کی سٹیٹیجی یا آپ کی رننیتی کو دھوست کرنے کے لیے ایک مشت جہاں سے آپ ووٹ لیتے ہیں اس رننیتی کو توڑنے کے لیے کانگریس نے اپنے بیسٹ امیدوار گہن منثن کے بعد اتارے ہیں مقابلہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھی پینلیس بجی ان کو بھی نوستے سبی کو یہ بیسٹ ہے کیا ورون جی نہیں یہ ابھی کیسے آکلن کریں گے ان کا ان کا یہ بیسٹ ہے کتنا مان لے ان کا بیسٹ ہے خوب خوب منثن کیا خوب چنتن کیا خوب یہاں پر بیسٹ جیلی آپ کے چناہ ادھر چناہ خوب نکلا ہے چار جن کو پتا لگے گا دیکھیں خودا پہاڑ اور نکلی چوہیا وہ بھی مری ہوئی دیکھیں کتنی بری ستھیتی ہے یہاں پر اس سے پہلے میں بری ستھیتی بتاؤں میں پہلے وید پرکاس جی کو کمگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں وید پرکاس جی you have a monkey of your back اب آپ کو بار بار ان مشکل سوالوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا میں آپ کے لئے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں کئی بار مشکل سوالوں کا جواب دیتے جو ہے آپ اتیجت ہو جاتے تھے کل کی ڈیویٹ میں میں نے دیکھی ڈیویٹ جو ہے رات کو ڈنکر اتیجت ہو گئے تھے لیکن خیر اب آپ کو بھی بہت بڑا ریلیف ملا کم سکن آپ کو جو آخری خوشی تھی چناہوں میں مل چکی ہے چناہوں میں پارٹی ٹکیٹ دے سکتی ہے جنتہ نے تو جو ابتٹا گول کر رکھا ہے لیکن ابھی جو ہے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ پانچ ٹکیٹ میں کوئی سمسیہ نہیں تھی اور پانچ ٹکیٹ جو انہوں نے بتائی ہیں ان میں سے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ انہوں میں سے کم سے کم تین اور ہو سکتا ہے کہ پانچوں کی پانچ میں کومیریس کی جمانت جبت ہے آج جو انہوں نے پانچ کی کہہ رہے ہیں بیرپلکاہ جی پلیز نوٹ کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ اگر تین تین شکوں میں آپ اگر جمانت ان پانچ جن میں سمسیہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ جن میں سروے آپ نے خود بتایا سمسیہ آج بھی ہے جن کو چار چار پانچ پانچ بار راہول کی ٹیم نے سروے کروایا سیم پیٹریوڈا والی ٹیم ہے کوئی اور مجھے پتا نہیں اور سروے تو آج کل پتا نہیں کس کس چیز کا کر رہے ہیں سروے تو ہمارے ابوشنوں کا ماتاب بھائنوں کا ملل ستر تو بھائی انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ اس میں جو ہے جو سروے کروایا اسوں کو کوئی بات بنتی نہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی میں ساری بات کوئی کٹھا ہی بتا دوں میں ان کی پہلے ایک بار بات ریپیٹ کر رہا ہوں تیسرے نمبر پر دو دو لوگ سبھاؤں میں رہے ایک بیوانی میں ایک ہی سار میں اب پہلے سمجھنے کی بات ہے بیوانی میں جہاں یہ تیسرے نمبر پر رہے وہاں کون تھا کرن چودری جی خود چناؤ کی کمان سمانتی اور شروتی چودری ان کی بیٹی جو ہیں جو چناؤ جو چناؤ میں تیسرے تیسرے نمبر پر رہی انہوں نے اپنا سے اتنی دور ہے وہ بھی نہیں لے سکتی انہوں نے کارے کاری اپنا پردیش بنایا ہوا اور کرن چودری جی جو ہے وہ ان کی دو پر پنچوں کے بعد چاروں خانے چت کر دیا جو آپ کے امیدوار کو آ کر چناؤں میں ہرا دیتا ہے بھارتی بدلنے کے بعد بھارتی انتہ پارٹی کی کتنا پرچان سمرتن ہے بھارتی میں آتے ہیں جن کو تیسرے نمبر پر روک سوال میں کہتے ہیں وہ ان کو اراد دیتے ہیں اور انہوں نے کیپٹن آجے یادم کو بھی لگے ہاتھ آپ کے اس ڈیبیٹ پر نصیحت دے ڈالی اور بتایا ان کو کنسول بھی کیا اور یہی اسی کنسول میں سارا سمر جانا چاہیے اصل میں ماملہ کچھ اور ہے ان میں کوئی نراج نہیں ہے جس کی ٹکیٹ کٹی ہے کوئی بھر اندر سنگھ کوئی بھر اندر سنگھ نراج نہیں ہے کوئی کرن چودری نراج نہیں ہے آج جان بکچی سو لاکھ پائے اگلا میں پورا نہیں کروں اس بات کو لیکن اصل میں ماملہ یہ تھا تو چناؤ لڑ تو چناؤ لڑ تو چناؤ لڑ کماری شیل جی بیچاری کو انہوں نے فسادی وہ ہو گئے دیپی نے پتہ چناؤ ہار جائے گا اور واپس راجی سب سب دکت جو ہے کماری شیل جی کی لئے سب سے بڑی مونے کر دی ہر چناؤ میں ایک ہی کارٹا نکالتے مجھے لگا اس بار دو تین کارٹے نکلوا دیں گے لیکن ستھتیہ آپ ہم اچھے سے جانتے ہیں یہ لوگ شن ماتر بھی نہیں لگاتے اپنے نیتری سے لے کر اوپر تک سب کچھ غرط بتا دیتی ہے شروطی چودری لائیل رہی ہے اور لائیل کون ہے جو ان کی پارٹی میں نہیں سونی پت میں جو ان کے امیون امیلیار اتارے ہیں وہ تو لائیل ہیں جی پرکاس جی جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے پرطنی کتنی کتنی پارٹی آگے وہ تو لائیل ہیں لیکن لیکن آسل میں مجھے بات بتائیں کانگریس کی اس لسٹ کو جب آپ نے دیکھا آپ کا ریاکشن کیا تھا آپ کے ذہن میں کیا ہے کئی بڑے جو دگج حریانہ کی راجنیتی کے پریوار رہے ہیں اور پیچھے جاؤں تو میں سرچھوٹو ڈام کا پریوار کہہ لی جی اور ادھر بنسی لال کانگریس یہ میسیز دیا ہے تو آپ نے دیکھا ان کا کس پرکار سے ہر سکی کہا پر سرچ چودری نیچی طور پر میں مانتا ہوں کہ چودری بنسی لال کے پریوار ہے مجبوط امیدوار بھی تھے 100% بلگوط امیدوار تھے بلے ہالا پریشتیتیاں دیکھ چناؤ آگ جائے چناؤ آگ نہ بڑی سنیر لیتا ہے اور سنیر لیتا سنیر کر دیا کہ چناؤ چناؤ میں لڑی نیرہ یا پھر اس کو یہ بھی آگ بولا بولا وہ میں سمجھ گیا کہ وہ آگ بلکل سیٹ بیٹھتا ہے وہ سکتا ہے 99.9 وہ گٹی گئے تو یہ مطلب چودری ببندر سنگھ ڈڈا نے دوسری ہ بلکل اور ان کو ابھی تک ٹکٹ نہیں دیا گیا ساڑھے تین سو کے آس پاس وہ گاہ کور کر چکے تھے چھے مہینے پہلے اور ان کے کئی پر کہتے ہیں کہ ہمارے دیسی کہ گھوٹے توڑ دیئے اور ان کے ساتھ میں کسی اور جن پانست بنے کے لائک بھی نہیں تھے ان کا نام چلا کے ان کا نام واقع کر کے کپٹن عجی سنگھ یاد ہو کے کوٹے توڑ دنے کا کام کیا کرن چودری اگراتار فیلڈ میں لگی تھی ان کی بیٹی اور کرن چودری لگاتار فیلڈ میں لگی ہوئی تھی لیکن ایک تم دان سنگھ کا نام لہا کر وہاں پر ان کے حالات خراب بجللال پریوار چودری بشموی کون میں لگانے کام کیا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا سرسا میں کس پر سنیتا دو کہ میری تو ٹکٹی بھی گئی اور نوکری بھی گئی اب یہ کیا امید کر سکتے ہیں دوسرے سے کہ وہ ان کی مدد کریں گے اصل میں ان کی لڑائی آپس میں ہی رہ گئی جنتا کی لڑائی یہ نہیں لڑیں گے بہارتی جنتا پارٹی کے پاس نہ تو وکاس کی بات ہے یہ جس پرکار سے لگاتا چل رہے کونگریس کے گوشنا پتر پر اپنی دن ہی بتائیں گے کونگریس کی کمی بتائیں گے کسی کے کنڈے پر بوری رکھوانے کا کام کیا کسی کے ہاتھ میں داتی پکڑانے کا کام کیا سنی سنی پرکار سندی سندی پرکار 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 پرورتل کی لہر ہے پرورتل یادرہ کے مادر سے ایک جاگرتی کا اوپن کیا تھا پرورتل کی لہر اس کا اندازہ 25 تاریخ کشام کو ہو ہی جاتا ہے اور ریزلٹ تو چار تاریخ کو بتائی دے گا چلے وریندر جی مجھے بتائیں آپ کے سیوگی جو ہے کم سے کم آپ کے ٹکٹ آناؤنس کرنے کے دو مہینے بعد ہی ٹکٹ آناؤنس ہو گئی ہے اور اب بولیے میں سبھی میرے پروکتہوں کو پرنام کرتا ہوں اور آپ کے مادم سے پورے ہریانہ پردیس کی جنت دیکھنا چاہیے ایک بار کہ آپ لوگ نے سنیتا دوگل جی کی مطلب مہیلہ بھی تھی وہ اور اپنے کرشن مارک نگا دیا کہ باہر سے اپنے آسوک طبر چاہتے جاتے ہیں ان تیمان سممان کیا جائے باہر باہر بیشنوی جی کی ہے تو ان کو آپ چاہیں گے آپ پر سممان چندل باہر باہر آپ لوگوں نے چلا چلا کہ کوئی نہ چور کوئی نہ چور میں بات کروں گا آپ درکشتر لوگ سوال چھتر کی کیا اس میں آپ لوگوں میں نویلتی آپ نے کاری کرتا کی کار رکھ بات جنت پارٹی میں چاہ 20 لاکھ میں وہاں کو ایک بھی کاری کا پہ سا نہیں ملا جس کو ٹکڑ دیتا ہے جو بھائی 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 نون سٹوپ بیٹنگ کرتے چلے گئے وید پرگاش وید جی یہ جو سوچی آئی ہے یہ جو نام ہے ان ناموں کے باد گوپے نر سنگھ خوشا کے دب دوے پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے آریانا کانگریس میں دیکھ یہ ورم جی آپ ایک ایک نام کو دیکھ لو سارے کانگریس ہی ہیں کانگریس تو سارے ہوتے ہی ہیں نہیں نہیں سار فرق ہے نا بیجی سارے باد بھائی یہ مول نہیں ہے چھے بھائر کے لوگ ہیں آیڈلو جی کے لوگ نہیں ہمارے تو یہ بھرمچاری جی کو کہہ رہے باہر جن کو سارے جانکاری نہیں اترہ کانگریس سے کانگریس کسی دل میں نہیں گئے انہوں نے جہ پرکاس کے سندر میں آئے تھے اس کے بعد نردلیے تو رہے پر دوسرے دل میں نہیں گئے کسی میں بھی کانگریس میں رہے دل میں سبی چاہت آرہ سب بچار آرہ کی بات کر رہا ہوں میں سب کیا پری کی ہے مول بھاج پائی میں یہ نہیں سب سمت کی ہیں اس کا مطلب ہے وہ پانچوں پر سب سہمت کے تین اور ہوئے ہیں دیوان سے بنتی راج ہمارا یود کانگریس کا پردان ہے نیا یوہ ہے پنجابی ورق سے اور پنجاب ورق سے دو یو دو بلے سا اور یہ اور تھا ہی نہیں کوئی اب اس میں بھی سب کا ہی کسی ایک کا نہیں ہے جہا تک بھئی آپ کہو گے جی پرکاس کا اور بی جن در کی بات تو خیرن چودری اور یہ لوگ بھی بی جن در کے ساتھ تو تھے ہی نہیں یہ تو اور کسی کی بات کہہ رہے تھے اگر آپ ایس آر کی بات کہتے تتھا رہ گئی اب اس میں میں نے بتایا اگر میں گلت کہہ رہا ہوں بی جن در پی تو اس لیے رو رہی ہے کیونکہ ان کے پچیان سٹ ایک سٹ موٹ ان کے ہاتھ سکھی سکھ گئے ان کا سیاپ تو ٹھیک ہے میں مازدہ ہوں کوئی ان کو راج نتیک سیاپ سب ہی کریں میں گلت کہہ رہا ہوتا آپ آنکھ رہ کر دیکھ لوں وہ ات طرف ہوتی جب یہ رینوبالہ یا ورن چودری میں سے کس کو ملے گا تو اس میں کو پریفرنس ملا نا دیکھ ورن چودری کی سر سمتی میں سر سمتی میں بہن سیل جا بھی سامل تھی اور رینوبالہ ست ست برمچاری جی ست سر سمتی امیدوار ہے کہ ایک برامن کو دیل نہیں تھی اس کے نام کا کسی نے بھی روض نہیں کیا سر شمتی مہندر پرطاب بھی سب سے فریشت آدمی وہ بھی سر شمتی امیدوار ہے یہ سمسیا جو ہے میں بتا رہا رہا میں بڑی وہاں امیدوار سر 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 امیدوار میں بڑی امانداری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ٹکٹے برد چکی ہیں جھوٹ بولنے سے کچھ ہوتا نہیں یہ تیمون ٹکٹے رہول گانڈی اور ملک آر جن خرگے نے اپنی مجی سے جو نام دیے تھے ان میں چھانٹ کر دی ہے کیوں دی ہے کسی لیے دی ہے یہ یہ تو اتنے منثن کے باز بھی کیوں کنتو پرمتو بستا ہی نہیں ہے نا جی بیدوار آوال جی کیا کہنا چاہ رہے تھے دیکھ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب کچھ اور کہوں گا آ 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 ہے ڈیسٹر کرنا تھا یہ لوگ جو بولتے ہیں ان کی کتنا برمانتہ ہوتی ہے ویدور آرال وچاردھارا کی بات کریں تو اچھا لگے گا ستھرا لگے گا بچپن سے بالے کار سے جو سن سیوک آپ نہیں کر پائیں ہمیں درسکون کی بات کریں ہمیں درسکون کی بات کریں آپ رکھ جائیے آپ رکھ جائیے آپ ایک ایک سیٹ کا جو ہے ان کا کر سکتا ہوں کیونکہ آپ دیکھئے بات تو یہ ہے کہ کیول بھارتی انتہ پارٹی ہی چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مول دنسو والے ویشے سے ہمیں کسی نہ کسی کو نیوا پڑے لیکن آج کے دن جو ایک ریبیٹ کا میں کیول کرنال کی بات کر لیتے ہیں اور ان کا کرنال کا اٹھا لیتے ہیں انہوں نے کہا پنجابی ہمیں کیول دو ہی ملے تھے ایک بدھی راجہ کا نام لیا ڈیوانشو بدھی راجہ کا دوسرا نام لیا بلے شاہ کا پہلی بات تو لکھا اور کس نہیں ملا ویسے ان کے جانکاری میں دیتے ہیں امیدوار کا ہے سر ملا دی دو امیدواروں نے اپلائی کر رہا ہے سر پرکازی ایسے میں مزہ نہیں آتا رسل کر جاتا ہے بات کا اچھا 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 یہ باتانا چاہتا ہے یہ دو مہمو لیچار دھاروں کو کتنا جبردستان تر ہے ہمارے یہاں پر کیا ہے بھول سے مک پہ جاتی پندھ کی سب بات کوzte کے لئے کبھی نہ رکھت پا تو خود کا بڑھا گڑا ہے بڑھ کر بڑھے چلو سمگھن گڑھے چلو سپنت پر بڑھے چلو ان مہانسنسکاروں کو مارا ہوا ہے آج جب ڈیوانشو کی بات کر رہا ہوں آج پنجابی ان کو پنجابی مانتا ہے کہ جنم ہوا ان کا حالے کی پرچارک بننے کے بعد کوئی جاتی نہیں رہا جاتی وہ پرچارک رہے نمیل سمطر بنیا ان کو یہ کہتا ہے ایک ایسا عویقتی جس نے مینجمنٹ میں اس پرکار کا حریانہ کا ایک پردرشے بنا دیا کہ حریانہ جو ہے ہر چیز میں آج سپلرس ہو گیا پرچورتہ میں آ گیا اور ایک سے ایک یوزنائے ایسی لے کر آئے جو پورے ہندوستان میں جن کا انشورہ ہو گیا راجپوت ان کو اس لیے اپنا مانتا ہے کیونکہ نیاے کرنے والے بیکتی ہیں نیاے کو دیکھتے ہیں اور نیاے کرنے کا ان کی اندر ہے جات ان کو اس لیے اپنا مانتا ہے کیونکہ کسان ہے وہ کسان کے لیے ان کا جل دھڑکا انہوں نے یہ دو دو روپے کے چیک سے جو ہے نجاب دلائی جو مین کے لٹوروں سے جنجاب دلائیں سب صدیق موزہ اگر دیا جو کی بیکتی کی تو انہوں نے کی اور روڑ اس لیے اپنا مانتا ہے کی فائٹر ہے دلید بنچ پیچھا گریب ان کو اپنا مانتا ہے کیونکہ پہلی بار حریانہ کے اندر کوئی ایسا نیتا آیا جس نے حریانہ کے گریب کی سوچی حریانہ کے گریب کے تک کام پہنچے کیونکہ چند لوگ جو ہیں مٹھی بھل لوگوں کے لیے سب سارے کے سانسادنوں نہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے debate میں سمیں بہت کم رہتا ہے دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہہ کے بات بات کر رہا ہوں ایک تو ایک پرگاہ جی میں ریجسٹر کر رہا ہوں آج پھر آپ کو موبائل کو نیچے کر لیجئے آج کی ریپورٹ وائینارڈ کی آ رہی ہے وائینارڈ میں ووٹ ڈالائے آپ کا وائینارڈ فس گیا ہے اور آپ پرنچ ساپ جو ہے ایزادے جی جو ہیں وہ امیٹی آئی بریلی میں سے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے زوردار قرارہ تماشا مارا آپ کے ایویم والے ویشے پر ایویم والے ویشے پر آپ سب کے زبان مان کر لوگ تنچر کے آپ حتیہ کرنے کا رہن پریاز کر رہیتے ہیں ووٹر کا اگر سائز کرنے کا سپریم کورٹ نے کہا ہے جانتا چنال گئے اور بیلے پیٹر پر نہیں جائیں گے آپ کے لٹیرہ وہ معاملے کو ختم کرتے ورن جی آپ کے debate بہت دنیا دیکھتی ہے اس لیے میں یہ ویشے لے کر آ رہا ہوں اس لیے میں آپ کو بچ میں کہہ رہا ہوں آج وائناڑ کی گھوٹ گر گئی آج ان کے ساتھ سے پتا چل گئی وائناڑ بھی آر رہے ہیں وائناڑ فس گیا ہے اور میں آج کہ کر رہا ہوں جانے پاکیر مین اور 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 پاکیر جیسے سپریم کورٹ میں رفاہل کو لکھر مافی مانگیا جب بولنے کے لیے بس 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 جب بس چلی رجون ٹھیک ہے رجون بس بھئی آپ آپ لوگ بے وجہ حلہ کر رہے ہیں آپ تین میں نہیں ہیں تیرہ میں نہیں ہیں رجون میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کے کہنے سے ہم تین میں یا تیرہ میں نہیں ہو سکتے آج ناکھوں پر اس کو ہم جلدہ بات کیونکہ بہت آگی کی جلدہ جلدہ کا موڑ دیکھا ہے جلدہ کا موڑ دیکھا ہے جلدہ کا موڑ دیکھا ہے میں آپ پتہ نہ جانا کس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوا کہ پرکشتر کی بات کرے تو نمید جلدہ کو جو پہنٹالیس منٹ میں کینڈیٹ لیکھا ہے ادھا کے کینڈیٹ کو انہوں نے امیدوار بنا دیا آپ کونگریز کے امیدوار کی بات کرے تو وہاں پہ انہوں کو امیدوار لیے سوسیل بھپتہ وہاں پر آپ نے آپ پہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ گھٹ بند نے کیا انہوں کا کوئی سہیوگ نہیں مل پا رہا سہیوگ بولا مجھے تو تم ملے گا جو وہ جو کونگریز کے جو رکھے پتہ دیکھاری انہوں نے مل پا رہا اب نمید جلدہ کی بات یہ ہے کہ ان سے مہون کارے کرتا ناراض ہیں وہ یہ امید کرے بہتے سے کہ ٹکٹ ہمارے میں سے کسی کا ملے گا اور بیچ اوپر سے کوئی ہلی کوپر سے کوئی گینڈیٹ لگا کرنے گا جلدہ اس کے ساتھ گئی اب یہ ہمیں کچھ بھی کہیں یہ ہمیں کچھ بھی کہیں جلدہ کو اپنی بات بتانی ہے جلدہ کا بیسواس جیتنا ہے اور جلدہ کا بیسواس ہمیں پریورتن یادرہ کے بات جیتا تھا لگاتا ہوں گے اور اس کے ہاں کاریاں گتا جو یہ بیچ اوپر کا چھوڑیاں نے جلدہ کا بیسواس جتایا ہے آپ کو بتانا چاہوڑا برون جی ماتر دا سیکنی برون نے آپ کو بتانا چاہوڑا کہ بات یہ جلدہ پائے کی اور کوئرے سے انہوں نے کیونک 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 انہوں نے کبھی سوچی لی اور اسی کا کامیاب کی چماؤ کی ایر پر یادرہول انہوں نے کسپرکار کا باہول ہوڑنے کا وہ یہی پتہ لگ جائے گا ہمیں کہ انہوں نے کتنی سوچ سمجھ کر دینے کا کام کیا ہے 请 انہوں نے جلدی سے ایک ریسپونس جلدی سے ب Staunぎ میں راول بار کے بتانا چاہتا ہوں بہت بڑے مینجمنٹ گروہ ہمارے کوڑبک کے منتری ان کو بے چنے اٹانا پڑے اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہے کہ وہ بہت بڑے مسائل گروہ ہے کسانوں کے ساتھ کتنا اتیچاروں یہ کہہ رہے ہیں وہ کسانوں کے اتیسی ہیں مہلاوہ کے ساتھ سندیت سیل جی مرمالا کہہ کیا کہا اور ان کے اوپر آروک لہے ہیں ان کے پاس تین ٹیم مینے پین میں آپنا پر دو سب بناتے ہیں اس کے بعد عقب بناتے ہیں اور ان کے رنجیت سن جی نے اکتیپا دیوئے دیوئے آج تک ان کا ریجمیشن ایسا پھنیا ہے یہ بہت بڑے ویسنگ پھنیا ہے بلکل کوئی سکار ہوئے بارک جمسہ پارٹی تھی اریانا کے اندر تارید چار سال ہے ان کو پاس کوئی سکر وزن نیتا کوئی کامی منامی کسی بھی ورک کے لیے اریانا میں نہیں کیا اپنے ایک لائن ورن جی میں پیتالی سال سے ریواری میں رہتا ہوں اور راہو اندر جید سنگھ جی بھی ریواری میں پیتا ہوئے ہیں میں نے آج تک پوری راہو فیملی کو اپنے نام کیا گئی آدھو لگایا نہیں سنا آج تک آج تک یہ کہتے ہیں جاتی نہیں مانتے ان کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے میں نے وہ دکھا رہا تھا اس میں لکھ رکھا ہے رام اندرجید سنگھ یادم اور جو چھے کے چھونڈی دوار انہوں نے جو پہلے دن گوشید ہوئی تھے سب کی جاتی لکھ رکھی ہے یہ میں نے موبائلہ کیا تھا جاتی واقعی مانتے ہیں کتنے بڑے ڈھونڈی ہیں یہ بات کہہ رہے لسٹ نہیں ہے وہ ہماری افیشل لسٹ بارندی آپ کنفرن کیجئے آپ نے ہماری افیشل لسٹ بارندی کیے گیے درستان اور پھر سوچی آگئی ہے کچھ ریاکشن آئے ہیں وہ ریاکشن سیف ریاکشن بن کے رہ جائیں گے آگے کچھ ہوگا کیونکہ کل ایک آپ آتھ بیٹھک بلائی گئی ہے بھیوانی میں ادھر چودری بیرندہ سنگھ نے کہہ دیا ہے کہ بلائیں گے تو جاؤں گا بینا بلائیں تو کسی کے پرچار میں نہیں جاؤں گا گرگرام سے جو آواز آ رہی ہے کیپٹن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کو من چاہا اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ایسا انہوں نے جنتہ ٹی بی پر کہا فیلال دیکھتے ہیں کل کیا کچھ ہوگا آپ چاروں ممارکہ جنڈے کے لئے بہت بہت شکریہ سیاسیہ کھڑا دیکھ رہے تھے ہیں تو کچھ دیکھ یہ خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے